سبح سویرے جیسے ہی ممتاز قادری کی فانسی کی خبر نشر ہوئی تو ان کے حامی اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں سڑکوں پر آگئے اور احتجاج شروع کر دیا جس سے ٹریفک کا نظام درم برم ہو گیا ممتاز قادری کی فانسی کے وقت اور تاریخ کو حکومت نے خفیہ رکھا ممتاز قادری کے حامیوں کے رد عمل کے پیشے نہ تر ایسا کیا گیا لیکن ان کے حامی بعض مقامات پر سڑکوں پر آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں جس ملکہ این ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا موجودہ اکمرانوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے اور اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں اس وقت تمام مسلمانوں کے جذبات کو سخت ترین تحس پہنچائی گی ہے اور ہمارے جذبات مجروع ہوئے ہیں ممتاز قادری نے جنوری سن دوہزار گیارہ میں اس وقت کے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو توہین مذہب کے قوانین پر تنقید کرنے پر اسلام آباد کی ایک مارکٹ میں حلا کر دیا تھا حکومت پاکستان آج کل شدد پسندی کے خاتمے کے لیے سرگرم نظر آتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ممتاز قادری کا اقدام اس ملک میں اپنی نویت کا آخری واقعہ ثابت ہو پائے گا یا نہیں شہزاد ملک بی بی سی نیوز اسلام آباد